امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو سلامت رکھے ہمیشہ آپ کو عملیات میں کامیاب کرے ہمیشہ آپ کی مشکل جس کے بارے میں ہمیشہ آپ عملیات میں کامیابی پانا چاہتے ہیں تو امید کرتی ہوں آپ کو ضرور ملیں آج جو میں عمل آپ کے ساتھ پیش کرنے جا رہی ہوں یہ ایک میمونہ زنگی کا عمل آپ کے ساتھ پیش کیا جائے گا جو بہت سی ریکویسٹ کے بعد آپ کے ساتھ پیش کیا جائے رہا ہے یا اہل الروح میمونہ زنگی حاضرشو یا خبیرو و اخبرہ اروج مہ کمری میں آپ نے ترک جلالی کر کے بروز نو چندی توار رات ٹھیک بارہ بجے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے گیارہ سو مرتبہ اول آخر گیارہ بار دروشی کے ورد کریں اور عمل کے وقت لبان یا اگربتی ضرور جلائیں کل تین دن کا یہ عمل ہے آپ کے پاس کسی بھی قسم کا کاجل روگنے چمبیلی میں ملا ہو یا پھر کوئی بھی جو نایاب کاجل آپ نے بنایا ہے بے شک وہ کافور کا پھارا ہو وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہو پڑھائی کے بعد اس پر دم کر کے آخری دن سوا پاو برفی پر آپ نے یا مٹھائی پر آپ نے نیاز دلانی ہے کہ اس کا سوا میمونہ زنگی کی روح کو اللہ پاک پونچا دیں عمل دوزانہ ایک ہی وقت پر آپ نے کرنا ہوگا وقت مقرر عشاء کا ہو وقت مقرر تحجد کا ہو یا پھر فجر کا ہو ان میں سے کوئی ایک وقت مقرر آپ کر لیں ٹھیک ہے وقت وہ مقرر کریں جب شور و غل ختم ہو جائیں بلکل بے نیاز ہوں دنیا کی پریشانیوں تقریبوں سے آپ بلکل علیدہ ہوں ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے برفی پر نیاز جب آپ دلائیں گے تو دعا ضرور کروائیں کیونکہ یہ عمل میں کامیابی کی دلیل ہے عمل دوزانہ جب آپ کرو تو تب بھی آپ دعا کیا کرو قائم عمل کو رکھنے کے لئے کمزہ کم ایک سو مرتبہ آپ روزانہ عبارت کو جو بتائی گئی ہے سکرین پر چلائے گئی ہے پڑھا کریں گے ٹھیک ہے تو آپ جب آپ کو حاضرت جو ہے میمونہ زنگی یہ ایک پری ہے پریزادی ہے لیکن جنات سے اس کا تلق ہے قبیلہ حتیشت سے یہ تلق رکھتی ہے تو ان سے آپ ملاقات کا ایک بہت پیارا عمل ہے وہ آپ کو بتایا جا رہا ہے جب بھی آپ کو ان کی حاضری کا وقت مقصود ہو تو آپ مغرب سے کچھ دیر پہلے بیٹھ جائیں خوشبو لگائیں قبلہ رکھ جائے نماز پر بیٹھے ہوں کاجل آپ نے اپنے ہاتھ پر لگا لینا ہے انگوٹھے پر لگا لینا ہے اور عمل آپ نے جو آپ نے پڑھائی جس کی ذکات بڑا کی تھی اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ دروشی پڑھنے کے بعد پڑھنا شروع کر دینا ہے اور جب آپ کو گوٹھے کے اوپر جس سیاہی پر آپ نے نظر جمعائی رکھی تھی اور دروشی پڑھ کر اس کے پر دم بھی کرتے ہیں پڑھائی کا جو عظائمت ہے اس کی بھی دم کرتے ہیں تو عمل چند ہی مرتبہ پڑھیں گے تو آپ اپنی آنکھوں پر دم کریں ہاتھوں پر چہرے پر سینے پر دم کریں تو چند ہی لمحوں کے اندر اندر ایک بہت ہی حسین و جمیل عورت آپ کو نظر آئے گی بہت ہی خوبصورت ہوگی سرخ لباس میں ہوگی عامل یا جس نے عمل کیا ہے اس کے پر لازم ہے کہ اس وقت اپنا السلام علیکم کہہ کر سلام پیش کریں بہت تعظیم اور تقریم کے ساتھ ان کی عزت اور مطلب کے عدب سے سلام کریں اور جو بھی آپ نے ان سے بات کرنی ہے وہ بیان کریں پھر السلام علیکم کہہ کے سوالوں کا جواب لے کر ان کو رخصت بھی کریں ان جو پری سہبہ ہیں یہ خصوصاً چند مرتبہ حاضرات کرانے کے بعد بہت اگر زیادہ خوش ہو تو وہ آپ کے ساتھ رہنا بھی پسند کرتی ہے آواز بھی آپ جو ہے رہنا پسند کرتی ہے اور امید کرتی ہوں کہ اگر آپ کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پر حاضری نہیں ہوتی تو اپنی عمل کی ذکعات ادا کر دی ہے تو پہلے کسی بڑے پر یا کسی بچے پر جس کی عمر چودہ سال سات سال سے چودہ سال ہو اس کے اوپر بھی آپ یہ حاضری کروا سکتے ہیں اسی کے ساتھ اجازت رکھئے گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی 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 آپ کو کروانا چاہیے اللہ کے جو کلام پاک سے بڑھ کر تو میرے نظرے کوئی چیز ایسی نہیں ہے کیونکہ میں ڈاکٹرز بھی ہیں تو اگر آپ کوئی میڈیسن لینے جاتے ہیں تو ڈاکٹر بھی کہتے ہیں اگر ہم آپ کو میڈیسن دے دیتے ہیں یعنی کہ ہم مریض کی حفاظت بھی کرتے ہیں لیکن آپ دعا اللہ پاک سے کریں تو ہر چیز کا تلق جب ہمارے پاس ہے ہمارا رب ہے ہم اس سے تلق قائم کر سکتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو کہیں ہو جانے کی ضرورت ہے آپ اپنا نام اپنی والدہ کا نام سینڈ کریں اگر کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے کوئی بھی کسی قسم کی پریشانی ہے شادیوں کا مسئلہ ہے رشتے نہ ملنے کا مسئلہ ہے شوہر کی پریشانی ہے یا بیوی کی پریشانی ہے جادو ہے جادو کی پہچان نہیں ہو رہی جادو کس قسم کا کسی نے بری نظر لگا دی ہے نظر بد لگی ہے بچوں کی پڑھائیوں کے بہت زیادہ مسئلہ ہوتے ہیں بچے جو ہیں پڑھتے نہیں بچے نافرمان ہوتے ہیں والدین کا کہنا نہیں مانتے اور کاروباری بندیش ہو جاتی ہے تو جادو کس نے کیا ہے کس نے نہیں کیا یہ بھی اس کے بارے بھی معلوم کرنے کے لیے اور مطلب کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جادو کی ویسے کرتے ہیں آپ کے گھر میں غربت آگی ہے اور رزق بند ہو گیا ہے تو اس کے علاج کے لیے دشمن اگر کوئی پریشان کرتا ہے یہاں تک کہ آپ کو قتل و غارت تک آ جاتا ہے اس سے نجات کے لیے بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں کالے جادو کی فوئی جو ہے نقش قرآن پا کے نقش سے تو مدد کی جاتی ہے اس کا طریقہ آپ کو مکمل سمجھایا جائے گا اس طرح آپ کریں گے انشاءاللہ کسی بھی قسم کا جادو ہو آپ ایک تو تحفظ میں رہیں گے اور کبھی بھی آپ کو کوئی ایسا بسلہ نہیں ہوگا بہت سے لوگ ہوتے ہیں طرح طرح کی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں جس سے یا سے کوئی جادو ہو گیا کالا چلتا ہوا کاروبار بند ہو گیا بچیوں کے رشتوں کو بلوک کر دیا جاتا ہے سٹاپ کر دیا جاتا ہے اولاد کا نہ ہونا جس پر سب سے بڑی پریشانی ہوتی ہے شوہر کا بیوی کا بہت سے مسئلے ہوتے ہیں بچوں کے بیماریوں کے بخار کے تکلیف کے کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے تو آپ ضرور رابطہ کریں تو ساتھ میں جو آپ جیسا کہ مسئلے جو اتنی زیادہ تکلیف میں میرے بہن بھائی ہیں جو بہت زیادہ تکلیف میں ہیں جو کسی سے مدد نہیں لے سکتے خاص کر میری وہ بہنیں ان کے لئے یہ میں نے دوبارہ سے ریکارڈنگ آپ تک پنچائیے کہ پلیز میری بہنیں ہیں جو بہت پریشان حال ہیں گھروں میں تکلیف میں ہیں تو پلیز ہم سے رابطہ کریں اللہ پاک ہی ہے جو سب کی مدد کرنے والے ہیں طریقہ تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے اکسے دعا دعا بھی مانگی جاتی ہے تو تھوڑا بہت اس میں شرک ہو جاتا ہے تو کوشش کریں شرک کی کوئی دعا بھی نہ ہو انشاءاللہ پوری آپ کی مدد کی جائے گی اور انشاءاللہ آپ جس قسم کا بھی کام آپ کروائیں گے اس کا مکمل طور انشاءاللہ ضرور ہوگا کامیابی اگر آپ کو کسی جیسا کہ آپ کہیں چاہتے ہو ویزا پرابلم ہوتی ہے یا کوئی پریشانی ہوتی ہے بچوں کے رشتے میں ہوتی ہے یا کسی سے پیسے لینے ہوتے ہیں یا کسی کو دینے ہوتے ہیں یا کوئی دکان آپ نے لی ہوتی ہے تو وہ نہیں چل رہی ہوتی یا آپ کی آفیس میں کام کر رہے ہو تو آپ کی پروچ نہیں ہو رہی ہوتی یعنی آپ بلند نہیں ہو رہے ہوتے آپ کسی بھی پریشانی میں ایسی میں مقتلع ہے تو ضرور رابطہ کریں جادو انشاءاللہ فوراں ختم ہو جائے گا اگر کوئی آپ کو نظر بد لگی ہے یا کسر ہے یا اثر ہے اس کا بھی ماشاءاللہ بھرپور علاج کیا جاتا ہے آپ پلیز رابطہ کریں اللہ پاک کے کلام میں بہت طاقت ہے کوئی چیز جو ہے میں کہتی ہوں اللہ کے کلام کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو آپ کو آپ کی حفاظت کر سکے یا آپ کو اس مسئلے کے لیے بھی مسئلے کا حل بتا سکے اور دعائیں تو رحمتوں کے دروازے کھول دیتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سے ایک شخص حاضر ہوا کہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب ہم ہمارے مقدر لکھتی گئے ہیں ہماری اچھائی برائی لکھ دی گئے تو پھر ہم اللہ پاک سے دعا کیوں کرتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے بندے تیرے ہی نصیب میں شاید لکھا ہو کہ دعا سے تیری تقدیر بدلنی ہو تیرے نصیب بدلنی ہو تو دعا مانگنا بہت ضروری ہوتی ہے تو اس سخارہ بھی دعا ہی کی طرح ہوتا ہے لیکن اس کا طریقہ جو ہے کبھی میرے خیال میرا نہیں خیال کہ کسی کو اچھے طریقے سے اس سخارہ کا نہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی غلطی ہوتی زیر زبر کی بھی غلطی ہو جاتی ہے دعا میں بھی کوئی ایسی چیز مانگ رہا ہے جس میں شرک ہوتا ہے تو اس چیز سے بھی ہمیں جو اچھے جو عالم ہیں یا جو سمجھدار لوگ ہیں ان سے سخارہ وغیرہ کروانا جائے گے تو یہ بھی چھوٹی سی آپ سے گزارش تھی اگر آپ اس قسم کے مسئلے میں یا پریشانی میں مبتلا ہے تو ضرور رابطہ کریں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اور جو بھی میرے نیو سسکرائبر ہیں تو ان سے بھی گزارش کی جاتی ہے اگر آپ بھی کروانا چاہتے ہیں تو پلیز سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام اور بالکل رائٹ ہو بالکل بھی اس میں کسی قسم کی جو ہے غلطی نہ ہو تاکہ ہمیں جب ہم اس سخارہ وغیرہ کرے تو ہمیں کسی قسم کی پریشانی نہ ہو اجازت دیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیال لکھئے گا دعاوں میں یاد لکھئے گا اللہ حافظ